میرے اور آپ کے آقا و مولا جب چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جس طرح اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں یہ خوبصورت چال ہے سب سے خوبصورت چال ہے کہ حضور علیہ السلام جب چلتے تھے تو جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں اترائی سے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَارَحَةَ اور زمین پر اکڑ کرنا چلنا زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے اپنی چال کو خوبصورت کرو نہ اتنی تیز کہ بھونڈی لگے اور نہ اتنی سست کہ آپ کے وقار کو مجروع کر دے اور آپ کی طبیعت کی سستی اس سے ظاہر ہو رہے ہیں دور موجود کے اندر آپ گاڑی چلاتے ہیں یا کسی سواری پر سفر کرتے ہیں تو اس میں اس کی چال بھی سمجھنی چاہیے کہ سواری کو نہ تو اتنا تیز چلائیں کہ وہ عجیب لگے اور آپ کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھے کہ یہ کیا مست ہے پاگل ہے کیسے جا رہا ہے اور نہ اتنی آج تکی سے کہ آپ منزل پر پہنچنے میں بہت تاخیر کر رہے ہیں تو جو درمیانی چال ہے عمومی طور پر ہر ملک کے حالات کے مطابق وہاں کی سڑکوں کے حالات اور سڑکوں پر ٹریفک کے حالات کے مطابق انہوں نے حد رفتار لکھی ہوئے ہوتی ہے اور وہی حد رفتار میانہ رفتار ہے جس کو ماہرین بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ ایک سو بیس سے اوپر نہیں جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اوپر جو ہے وہ کسی نقصان اور خطرے کا سبب بن سکتی ہے تو اس سے اوپر نہ جائیں اسی طرح بہت نیچے بھی نہیں آنا کہ پیچھے آنے والی ٹریفک بھی متاثر ہو سکتی ہے تو اپنی رفتار کو میانہ روی کے ساتھ جاری رکھے بالخصوص جوانی کا زمانہ ہو اور بانکپن کی عمر ہو اور پھر ون ٹو فائیو انسان کے پاس ہو اور جوانی کی جولانیاں بھی پورے اروج پر ہوں تو پھر اس جوان کو کون رکھے لیکن حضرت لقمان کہتے ہیں رک جا اپنی چال کو درمیانہ رکھنا اپنی چال کو جو ہے وہ حد تدال سے آگے نہیں بڑھنے دینا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ بے شک اللہ تعالی ہر اطراکر چلنے والے متقبر کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالی آجز کو پسند کرتا ہے اللہ اکبر تو ہر معاملے میں عجز اختیار گاب رہا چاہیے حضور علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو حضور نے کبھی بھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا تھا ٹیک لگا کر کھانا تو یہ ایسے پکڑنا اور ایسے اپنی طرف تکبر سے لہراتے ہوئے لانا یہ مومی طور پر شادی بیعا کی تقریبات کے اوپر کئی لوگوں کا انداز بڑا ہی ایسا عجیب نظر آتا ہے دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام جب بھی کھاتے تھے کھانے کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے تھے تو اسے تھوڑا سا جھک کر کھائیں اس میں بھی اطرال ہے کہ ایسا بھی نہ جھکنے کے عجیب لگے دیکھو اللہ نے حضرت انسان کو یہ عزت دی ہے جتنے بھی کھانے والے ہیں جانور ہیں جتنے بھی بہائیں میں چھپائیں ہیں وہ اپنے موں کو لے کے جاتے ہیں چارے کی طرف کھانے کے لیے ان کو سر جھکانا پڑتا ہے گھاس چرنے کے لیے چارہ کھانے کے لیے پانی پینے کے لیے اپنے سر کو موں کو جھکانا پڑتا ہے لیکن حضرت انسان کے لیے اللہ ایسا نہیں رکھا ہاتھ سے اٹھا کے کھانا موں تک لانا پڑتا ہے تاکہ اس کا سر نہ جھکے لیکن یہ متقبر بھی ہو جائے اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے ارشاد فرمایا اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر زمین پر اکڑ کرنا چل تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے اکڑ کر چلنے سے بھی بنا کیا گیا اور زیادہ تیس اور زیادہ سست چلنے سے بھی منہ کیا گیا بلکہ کیا فرمایا وقصد فی مشیق اپنے چلنے میں ایتدال پیدا گیا